السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قابط اللہ کی تعمیر کے زمن میں ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو امام حلبی نے جلد نمبر ایک سیرت حلبیہ میں جمع کیا ہے صفحہ نمبر 451 سے 453 تک وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب قابط اللہ کی تعمیر کر رہے تھے قرائش تو یہاں دائیں کونے کے نیچے قرائش کو ایک تحریر ملی تو تین تحریروں کا ذکر کرتے ہیں حضرت تو وہ کہتے ہیں ایک تحریر ملی جو سریانی زبان میں تھی جس کو آپ کہتے ہیں ایرامیک لینگویج جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی تو وہ کہتے ہیں اس زبان کو جاننے والا مکہ میں تو کوئی تھا نہیں تو انہوں نے انتظار کیا فَجَاءَ عَجِرٌ مِّنَ الْيَهُودِ تو پھر یہودیوں میں سے ایک شخص آیا تو انہوں نے اس کو وہ دکھایا تو اس نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں سریانی زبان جانتا ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ ہو مکہ کا مالک جسے میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے میں نے اس کو یعنی مکہ کو سات فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ موجود ہیں اب دونوں پہاڑوں سے کیا مراد ہے دونوں پہاڑوں سے مراد ایک تو جبل ابی قبیس ہے اول جبل مضع فی الارض یہ وہ پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا پہلا پہاڑ اب ابو قبیس نام ہے اس کا یہ صفہ پہاڑی کے سامنے ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ قیقعان کا پہاڑ ہے یہ مکہ کے قریب ہے اور اس پہاڑ کا جو رخ ہے وہ ابو قبیس کی طرف ہے اور مزید براہ اس تختیب پہ لکھا تھا اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے اسی طرح قریش کو مقام ابراہیم کی جگہ پر ایک اور تختی میں لی اس تختی میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے اس کا رسط تین راستوں سے اس کے پاس آتا ہے تو علماء اس زمن میں لکھتے ہیں کہ مراد اس سے شاید یہی ہے کہ وہ راستے جو قریش کے تجارتی راستے تھے جس سے قافل مکہ آیا کرتے تھے تو وہیں قریش کو ایک اور تحریر ملی جس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشت کریں گے یعنی کہ اس جیسا بننے کی تمنہ کریں گے اور جو شخص برائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کی کر یعنی کانٹوں والے درخت میں انگور تلاش کرے اچھی طرح کتاب ہے ایک سیرت شامیہ اس میں لکھا ہے کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کندی پائے گئی تھی انگریفٹی پتھر پر بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے وقت وہاں انہیں ایک پتھر ملا جس پر تین سطریں تین لائنیں لکھی ہوئی تھی پہلی لائن میں لکھا تھا کہ میں اللہ ہوں مکہ کا مالک یعنی مکہ کو میں نے اس دن بنایا جس دن سورج اور چاند کو بنایا دوسری سطر یعنی دوسری لائن میں لکھا تھا میں اللہ ہوں مکہ کا مالک میں نے رحم کو پیدا کیا اور رحم کے سلسلے میں میں نے آپ کو پچھلے کئی دنوں میں کئی دروز دیئے ہیں اور مزید برا علماء اس کی تفصیل میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ رحم رحمت و مہربانی اور عورت کی بچے دانی کو کہتے ہیں جس سے مختلف رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے کیونکہ ماں کے جو بچے دانی ہوتی اس کو بھی تو رحم کہا جاتا ہے کہ بچے کے ماں کی رحم میں بچہ ہوتا ہے تو پھر وہیں سے سارے بچے نکلتے ہیں وہیں سے تعلقات پیدا ہوتا ہے وہیں سے رشتداریاں پیدا ہوتی ہیں تو بارال اور جس طرح صلح رحمی یعنی رشتداروں کی خبرگیری کا لفظ بنا ہے غرض اس تحریر میں تھا کہ میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس کے لئے اپنے نام میں سے نام نکالا کیونکہ حق تعالیٰ کے نام رحمان اور رحم ہے یعنی یہ جو رحم ہے نا لفظ یہ رحم جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی لئے ہے کہ اس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یہی نام عربی زبان میں ماں کے رحم کے لئے بھی رکھا گیا جس میں وہ بچے کو رکھ دیا بارال اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس نے صلح رحمی یعنی رشتداروں کی خبرگیری کی میں اس کی خبرگیری کروں گا اور جس نے صلح رحمی کو چھوڑ دیا میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا اسی طرح ایک تیسری لائن تھی جس میں لکھا تھا میں اللہ ہوں مکہ کا مالک میں نے خیر اور شر یعنی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا پس خوش خبری ہو اس کے لئے جس نے خیر کو اپنا لیا اور خبردار ہو وہ جس نے برائی کو اپنا لیا علامہ ابن محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجبوعے میں یہ دیکھا کہ وہاں ایک پتھر پایا گیا جس پر لکھا تھا میں اللہ ہوں مکہ کا مالک فقر و فاقع میں مبتلا کر دینے والا زنا کرنے والوں کو اور کپڑے سے محروم کر دینے والا نماز چھوڑ دینے والوں کو یعنی ارزانی رہے گی اور رزق کی فراغت اور فراوانی رہے گی میں اس وادی کو رزق کی کثرت سے بھر دینے والا بھی اور اس سے خالی کر دینے والا بھی یعنی فرما برداروں کو خوشحالی دینے والا اور نافرمانوں کو تنگی میں ڈالنے والا اسی طرح کتاب اسابہ میں اسود ابن لینیوس کی روایت ہے جو اپنے باپ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کے دوران قریش کو مقام ابراہیم کے نیچے سے ایک تحریر ملی مگر یہ زبان ان کے لیے اجنبی تھی اس کے لیے انہوں نے قبیلہ حمیر کے ایک آدمی کو بلایا اس نے تحریر پڑھ کر سنانے کے لیے اس سے انہوں نے کہا لیکن جب اس نے تحریر پڑھی کہ اس نے تحریر پڑھ کے نہ سنائی بلکہ کہا اس میں ایک ایسی بات لکھی ہے کہ اگر میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے اور راوی کہتا ہے کہ ہمیں خیال ہوا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا اس لیے ہم نے اس بات کو چھپا لیا کیونکہ وہ قبائل تھے انہوں نے بہت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کس قبیلے کو عزت مل جاتی ہے اور کون سا قبیلہ عزت سے محروم ہو جاتا ہے بہران اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھلائی کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ